ہیلو فرینڈز کیسے ہیں سب؟ امیدہ آپ سب خیرے سے ہوں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں کی لوگ کیسے لکڑی کی کٹائی کر رہے ہیں؟ تھرپرکر کے گاؤں میں آج بھی لکڑی کو کاٹنے کے لیے پرانے روایتی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ رسی کی مدد سے لکڑی کے تنے کو قابو کرتے ہیں تاکہ وہ اسے آسانی سے کاٹ سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو لوگ ایک کارائی کی مدد سے لکڑی کے تنے کو دو ایسوں میں کاٹ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت سست اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ تھرپرکر کے اکثر گاؤں میں بجلی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے ہاتھ سے لکڑی کاٹتے ہیں۔ یہ لکڑی کو بیچنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے جھنپڑے اور چوریں بنانے کے لیے کاٹ رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ عمومن گھر میں استعمال کے لیے لکڑی اپنے ہی کھیت سے کاٹتے ہیں۔ پر میں نے گاؤں کے لوگوں کو پیڑ لگاتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے۔ آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آیا جب گاؤں کے لوگ ان پیڑوں کا استعمال کرتے ہیں پھر کیوں یہ اور درخت نہیں لگاتے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے۔ میں اس ویڈیو کی مدد سے سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ضرورت ہے ان پیڑوں کی تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے۔ ورنہ ہماری آنے والی نسلوں کے پاس چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے ایک پیڑ تک نہیں بچے گا اور ہماری یہ خوبصورت دنیا آگ کا گولہ بن جائے گی۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ ایک تبتہ ہوا ریگستان یا ایک سرسبز دنیا؟ موسیقی موسیقی